موسیقی آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سید مصطفیٰ کمال السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید سید مصطفیٰ کمال ستائیس دسمبر انیس سو اکتر میں ایک اردو بولنے والے خاندان میں پیدا ہوئے جو ہندوستان کے بیہار سے ہجرت کر کے آئے تھے کمال نچلے متوسط طبقے کے مہاجروں کی تحریک کی پہلی لہر میں شامل ہوئے ایم کیو ایم کے ایک سرشار کارکن کے طور پر وہ کراچی میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر نائن زیرو پر ٹیلی فون آپریٹر بن گئے سید مصطفیٰ کمال ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو پاک سرزمین پارٹی کے بانی اور موجودہ چیئرمین ہیں وہ پہلے سینٹ آف پاکستان میں سینٹر تھے اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میئر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں مصطفیٰ کمال شادی شدہ ہیں اور ان کے تین بچے ہیں 2003 میں کمال کو ایم کیو ایم نے صوبہ سنگھ کے لیے آئی ٹی کے وزیر کے لیے منتخب کیا سید مصطفیٰ کمال 2003 سے 2005 تک صوبہ سنگھ کے آئی ٹی کے وزیر رہے آت اکتوبر 2005 کو کمال کو ایم کیو ایم نے پارٹی میں کام کرنے پر کراچی کا میئر منتخب کیا کمال کراچی کے کامیاب ترین میئر تھے فورین پالیسی میکزین نے 2008 میں دنیا کا دوسرا بہترین میئر قرار دیا 10 نومبر 2008 کو امریکہ کے فورین پالیسی میکزین نے کراچی کے ناظم سید مصطفیٰ کمال کو 2008 کے لیے دنیا کے بہترین میئرز میں دوسرے نمبر پر چنا تھا کراچی سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس میں ریلیز کیا گیا ہے کہ ان کے میئر کلاوس وبرٹ اور چونگ کن کے میئر وانگ ہونگ جوتیگر دو اس لمحے کے میئر تھے میکزین نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شہر اپنے طور پر گلوبلائز نہیں ہوتا لیکن ہوشیار سرمایہ کاری اور ہوشیار شہری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک میئر ایک علاقائی کھلاڑی کو عالمی پاور ہاؤس میں تبدیل کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 36 سالہ سید مصطفیٰ کمال ایک ایسے شہر پر حکومت کرتے ہیں جو کائناتی طریقوں سے زیادہ مذہبی تشدد کی قبروں میں رہتا تھا لیکن مشکل سے کام کرنے والا کمال یہ سب بدلنا چاہتا تھا وہ غیر ملک کی سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے تھے بہنالک فامی تعلقات کی حوصلہ افسائی کر رہے تھے اور شہر کی سیاحت کو فروغ دے رہے تھے میگزین کے مطابق مسٹر کمال اپنے مقاصد کے بارے میں شرمندن نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کراچی کو اگلے دبائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے گرین کراچی پروجیکٹ کا مقصد شہر میں ہزاروں درخت لگانا تھا انہوں نے دھمکی دی تھی کہ جو بھی نئے پودے کاٹنے کی کوشش کرے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا تاہم مسٹر کمال اپنے اس کارنامے کا تمام تر کریڈٹ اپنے پارٹی کے اس وقت کے بانی قائد الطاف حسین کو دیتے جنہوں نے ان کے بقول نچلے اور متوسط طبقے کے نمائندوں کا انتخاب کیا تھا جو ملک کی 98 فیصد عبادی کی نمائندگی کرتے ہیں ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ MQM کے فلسفے اور اس کے قائد کی 30 سالہ جدو جہد کا اعتراف بھی کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ماضی میں کراچی میں ملکیت کا کوئی تصور نہیں تھا تہم ہم اس شہر کے مالک تھے اور ہم نے بڑے پیمانے پر ترکیاتی کام کیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور شہر اب بھی ایک مثالی شہر کے تصور سے دور ہے مسٹر کمال نے کہا کہ ان کی ٹیم کو در پیش تمام رکاوٹوں اور چیلنجوں اور مشکلات کے باوجود انہوں نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے کوئی واحد کمانٹ اینڈ کنٹرول آثورٹی نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ 13 ادارے شہر کے بلدیاتی امور کو کنٹرول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ترقی کے لیے صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہے ہم نے اوپر سے نیچے تک ہر اس شخص سے رابطہ کیا ہے جن کا پالسی اور فیصلہ سازی سے کوئی تعلق ہے اور ابھی نے اس طرح توجہ دینی چاہیے مصطفیٰ کمال 2010 میں سیٹی میئرز فانڈیشن کے ورلڈ میئر آف تی ائر آوارڈ میں بھی فائنلس تھے 2013 میں وہ سین سے پاکستانی سینٹ کے لیے منتخب ہوئے تھے انہوں نے اپنی نشست سے استیفہ دے دیا تھا اور استیفہ کی بیچے ذاتی ذمہ داریوں کا حوالہ دیا تھا الطاف حسین سے اختلافات کے بعد کمال نے پاکستان چھوڑ دیا تھا متحدہ قومی موفمنٹ نے اعلان کیا کہ سید مصطفیٰ کمال نے ذاتی اور خاندانی وجوہات کی بنا پر سینٹ کی نشست سے استیفہ دے دیا ہے اور پاکستان چھوڑ دیا ہے بعد اعزان دوبئی میں مصطفیٰ کمال نے ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن میں شمولیت اختیار کی اور دوبئی سے بحریہ ٹاؤن کے تعمیراتی کاروبار کو سنبھالنا شروع کیا انہوں نے سیاسی جماعت چھوڑنے کے بعد ملک ریاض کی کمپنی بحریہ ٹاؤن جوائن کر لی تھی اگست 2013 میں پاکستان چھوڑنے کے بعد وہ 3 مارچ 2016 کو دوبئی سے کراچی پاکستان واپس آئے انیس قائم خانی کے ساتھ اسی دن کراچی کے پوش علاقے دیفنس فیز 6 کراچی میں خیابان سہر میں کرائے کے مکان میں پریس کانفرنس کی نام تین بجے اپنی اس مشہور پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال نے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم رکن کے طور پر اپنی زندگی بھر کے ذاتی تجربات کے بارے میں کھل کر بتایا اور اس وقت بھی جب وہ سینیٹر کی حصیت سے خنبات انجام دے رہے تھے تو انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا انہوں نے ایم کیو ایم قائد الطاف حسین اور پارٹی ارکان کے ساتھ ان کے روئیے سے متعلق کئی تنازعات پر تبادلے خیال کیا 23 مارچ 2016 کو کانفرنس میں کمال نے ایک نئی پارٹی کے ویژن کا بھی انکشاف کیا جس کی وہ بنیاد رکھ رہے تھے جس کا نام ابھی تک تیہ نہیں ہوا تھا ان کے مطابق آج ہم ایک تنظیم کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ اسے پارٹی کہہ سکتے ہیں ہم صرف دو افراد ہیں میں اور انیس قائم خانی کمال نے پارٹی کا نام پاک سرزمین پارٹی رکھنے کا اعلان کیا انہوں نے اپنی پارٹی کا جھنڈا بھی ظاہر کیا جو پاکستان کا جھنڈا نکلا انہوں نے بتایا کہ پی ایس پی کا جھنڈا عوام کے لیے نہیں ہے ان کی حمایت میں متعدد افراد نے رابطہ کیا اور حمایت کا اظہار کیا اور ایم کیو ایم کے جند اور ارکان بھی مصطفیٰ کمال کی ٹیم میں شامل ہوئے انیس قائم خانی کے مطابق وہ لوگوں کو خوش آمدید کہتے رہیں گے مصطفیٰ کمال نے انکشاف کیا کہ وہ مزارے قائد کراچی کے قریب باغت جنا میں عوامی تقریر کا احتمام کریں گے ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ اسے چھوڑ کر پی ایس پی میں شامل ہو گئے تھے پارٹی کا ایک شایع شدہ آئین ہے اور اس کا نعرہ ہے عزت، انصاف، اختیار ریسپیکٹ، جسٹس، اینڈ اتھارٹی 2002 کے جنرل الیکشنز میں سید مصطفیٰ کمال سنگلی کی نشست پی ایس ایک سو ستارہ سے الیکشن لڑ رہے تھے کمال نے سینتیز ازار چھے سو اکتر ووٹ حاصل کیا اور سنگل کی صوبائی اسمبلی میں اپنی نشست جیت لی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات نے کمال نے قومی اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلیوں کے لیے دوہزار اٹھارہ کے پاکستان کے عام انتخابات میں حصہ لیا تاہم وہ سید جیتنے کے دعوے کے باوجود اسے بنانے میں ناکام رہے لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایس پی ختم ہو گئی ہے لیکن کمال نے امید نہیں چھوڑی اور انہوں نے انتخابات کے بعد بھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس پی ختم نہیں ہوئی بعد احزان ایک انٹرویو میں کمال نے بتایا کہ الیکشن کیسے منصفانہ نہیں ہوئے انوریو دوہزار اکیس میں پاکس اور زمین پارٹی نے متنازع سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایک دوہزار اکیس کے خلاف پاور شو کا انعقاد کیا اور حکمران پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے تک دھرنا دینے کا اعلان کیا تاہم پارٹی نے وزیر اعلیہ ہاؤس کی طرف اپنا منصوبہ بند مارچ منصور کر دیا اور اس کے بجائے دین محمد وفائی روڈ پر مصروف فوارہ چوک پر دھرنا لیا پی ایس پی کے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کیلئے خواتین اور بچوں سمیت پی ایس پی کارکنان اور حامیوں کی بڑی تعداد پندال پہنچ گئی پی ایس پی کے صدر انیس قائم خانی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے پی ایس پی کے جھنڈے اور مصطفیٰ کمال کی تصویریں اٹھائے ہوئے مظاہرین نے حکمران پیپلز پارٹی اور اس کے بلدیاتی نظام کے خلاف نارے لگائے اس موقع پر بات کرتے ہوئے مسٹر کمال نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس وقت تک اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک پیپلز پارٹی کی زیرے قیادت نسل پرست اور کرپٹ سندھ حکومت بجٹ سازی کے اختیارات اور شہری محکموں کا انتظامی کنٹرول لوکل گورنمنٹ کو نہیں دے دیتی اور صوبائی مالیاتی کمیشن کے مطابق فنڈز فراہم نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیں بے وکوف نہیں بنا سکتی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہی دھرنا جاری رکھیں گے انہوں نے پر امن مظاہرین کے خلاف کاروائی کرنے کے خلاف انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج کو وزیر اعلیہ ہاؤس نہیں لے جا رہے کیونکہ جاری پاکستان سوپر لیگ میں شرکت کرنے والی کرکٹ ٹیمیں قریبی ہوتلوں میں ٹھیری ہوئیں تھیں ہم وزیر اعلیہ ہاؤس کے باہر احتجاج کر کے پاکستان کا امیج خراب نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایک وقت نے ایک ہفتہ قبل پی ایس پی ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا تھا اور پارٹی کے مطالبات سنیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے وقت نے ایک ہفتہ قبل ہمارے ستر فیصد مطالبات تسلیم کر لیے تھے لیکن وہ ہمارے اہم مطالبات پر متفق نہیں ہوئے اچھے کہ سابق میر نے مزید کہا کہ آئین میں اٹھارویں ترمیم کے بعد جس طرح پاکستان کو انتظامی اور مالی طور پر تاتل کا شکار کیا گیا ہے اس سے ملک کام کرنے کے قابل نہیں رہا انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا کیونکہ سوبوں کو اختیارات مل گئے لیکن انہیں نچلی سطح تک منتقل نہیں کیا گیا سوبے نیشنل فائنینس کمیشن این ایف سی اوارڈ کے تحت وفاق سے ملنے والی رقم کا چھپن فیصد اضلاع کو نہیں دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وفاق کے پاس غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی اور دفاع پر اخراجات کے لیے صرف چھوٹالیس فیصد رہ گیا ہے جبکہ یہ سوبوں کے مسائل نہیں ہیں لیکن وزرائے آلہ این ایف سی اوارڈ میں ملنے والی رقم کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ سندھ کو این ایف سی کے ذریعے ہر سال ایک ہزار ارب روپے ملتے ہیں جبکہ سوبے نے صرف کراچی سے ٹیکسوں کے ذریعے دو سو ارب روپے کمائے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سندھ حکومت کا سالانہ ریمنیو بارہ سو ارب روپے تھا لیکن وزیر آلہ وسائل کو ازلا میں منتقل نہیں کر رہے تھے اور یہ رقم اپنی ثواب دید پر خرج کرتے تھے ہیل جی سسٹم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پی ایف سی فارمولے پر اتفاق کے بغیر منتخب میئر کے ماں تحت تمام ادارے بے مائنی ہیں انہوں نے کہا کہ پی 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 اداروں کو میئر کے عوضے کے حوالے کرنے پر خوش ہے لیکن اصل پکڑ ان کے وسائل ہیں جو پی پی بی کے زیرے قیادت کرپٹ اور متصب حکومت منتخب میئر کو منتقل کرنے کے لئے تیار نہیں ہمیں وسائل کی بھی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو کراچی سے کشمور تک اختیارات اور وسائل عوام کو دینے ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے ناظرین یہ تھی سید مصطفیٰ کمال کی سوانیہ حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں بہت شکریہ